بی ٹی وی نیوز گورنر کی کمی کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا تھا گورنر سین امران اسماعیل کہتے ہیں وزیراعظم احتساب پر لچک نہیں دکھا سکتے جھانگیر ترین وزیراعظم کے قریبی ساتھ ہی رہے ہیں انہیں بھی جھانگیر ترین پر جماعت کا دکھ ہے وزیراعظم احتساب کی پالیسی کسی کے لیے تبدیل نہیں کریں گے سعودی ولی احد کی دعوت پر وزیراعظم کی سات مائی کو دو روزہ دورے پر سعودی عرب روان کی قائم کان دورے کے دوران وزیراعظم کی محمد بن سلمان سمیت اہم شخصیات سے ملاقات متوقع ملاقاتوں میں مختلف امور زیرے گوھر آئیں گے مہکبائی ریلوے نے کراچی سے اندرونے ملک کے لیے چلنے والی آٹھ ٹرینوں کی روانگی منسوک کر دی جبکہ کئی ٹرینوں کی عوقات کار تبدیل کر دی گئے ہیں ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کی لہر کی وجہ سے مسافروں کی کم تعدہ ٹرینوں پر سفر کر رہی ہے جس کی وجہ سے ٹرینوں کی روانگی منسوک کر کے ان کے مسافروں کو دوسری ٹرینوں پر بھیجوایا جا رہا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے بیان میں وزن ہے وزیراعظم آفیس کا استعمال کر کے گناونی سازشیں ہو رہی ہیں نون لی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ہر محاص پر حکمرانوں کو ناکامی ہوئی مریم نواز برس پڑی عدیہ سے معاملے پر نوٹس کا مطالبہ مریم نواز کے ابو نے ججز پر حملے کروائے ان کے مو سے جمہوریت کی بات یہ اچھی نہیں لگتی وزیر مملکت زرداج گل کا قرارہ چواب کمل شوزپ نے بشیر میمن کو شریف کاندان کا ملازم قرار دی دیا مشیر اعتصاب شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو پچاس کروڑ ہرجانے کا نوٹس بجوا دیا ٹوئٹ میں کہا بشیر میمن جھوٹے الزمات پر معافی مانگیں یا کاروائی کے لیے تیار رہیں مریم کے ابو لندن میں اشتہاری مجرم بنے بیٹھے ہیں پنجاب ایپکس کمیٹی کی گیڑھ ارب روپے کی کرونا ویکسین خریدنے کی منظوری آکسیجن کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا بھی فیصلہ وزیر آلہ عثمان بزدار کا آٹھ فیصد سے زائی شرہ والے شہروں میں پابندیاں سخت کرنے کا اعلان پاکستان جیمیوکرائٹک مومنٹ کے عہدوں میں تبدیلی میاں افتخار کی جگہ حافظ حمید اللہ پی ڈی ایم کے سیکیٹری اطلاعات مقرر این پی کے پی ڈی ایم سے استفعے کے بعد عہدہ خالی ہو گیا تھا پاکستان میں کرونا کا بڑا حملہ پہلی بار ایک دن میں دو سو سے زائد ہموات پانچ ہزار دو سو بانوے نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ دس ہزار دو سو اکتیس تک جا پہنچی پاکستان میں مہنگائی کی شرہ 7.8 فیصد رہنے کا امکان ایشیای ترکیاتی بینک نے آؤٹلوک ریپورٹ جاری کر دی شرہ نمود 4 فیصد رہے گی ایشیای بینک کی پیشک ہوئی ملک میں اب تک کرونا ویکسین کی بیس لاکھ دوز لگ چکی گزشتہ روز ایک لاکھ دوز لگائی گئی معوری خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا ٹوئٹ بھارت میں کرونا کا خہر جاری مزید 3285 افراد کو موت کی نیند سلا دیا تین لاکھ 63 ہزار نئی کیسز ریپورٹ ایکسیجن اور ویکسین کے بعد لاشیں جلانے کے لیے لگنیاں بھی کم پڑ گئیں کئی ملکوں نے بھارت سے پروازوں کی عام درفت روک لی بھارت ریاستہ دا سامنے 6.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا جس سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی تلات ہیں بھارتی زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی زمین میں 17 کلومیٹر اور مرکز تیز پور کا مغربی علاقہ تھا زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی ملک بھر میں مہنگائی کا سنابی کہیں قیمت آسمان پر تو کہیں سستے رمضان بازاروں میں اشیاء خردنوش کی کمی عوام کو ریلیف دینے کی حکومتی وعدے وفا نہ ہو سکے لاہور میں مرکی کے گوشت کی فی کلو کیمت چار سو روپے سے تجاوز کر گئی آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی کی نئی رینکنگ جاری کر دی پاکستان وکٹ کیپر محمد رزوان کی پانچ درجے ترقی ٹاپ ٹین میں شامل بابر آزم کا تیسرا نمبر ڈیویڈ ملان پہلی پوزیشن پر برشوان ٹی ٹوئنٹی کے ٹاپ ٹین باولٹس میں کوئی پاکستان اکھلاری شامل نہیں نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر اینے کلی وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.beachin.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بوک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv underscore pks کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل پہل پہ تیلیویجا نیت پر